اب قریب میں آپ لوگوں کے حوالے سے بھی تو فیصلہ آنے والا ہے اس کیس کا بہت شکریہ کرن بالکل آنا چاہیے اور جو ہے وہ ہم کم از کم جا کر سٹے نہیں لیں گے اور نہ ہم نے آج تک لیا ہے نہ ہم نے اپلیکیشن ڈالی ہیں کہ اس کو چھپا لیا جائے اس کو پبلک نہ کیا جائے ریکارڈ جو ہے وہ باہر نہیں آنے دیا جائے کرن آپ کی ابھی مطلب غلطی ایک ضرور ہے جو میں ابھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے افضل صاحب کو جو ہے وہ سابق سیکٹری ریلیکشن کمیشن کی ہیچیت سے بلایا ہے آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ واقعی پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہیں اور میری بزرگ ہیں میرے بڑا اعترام ہے ان کا لیکن وہ دوسروں کے اوپر رائے دنی کرنے کے اور دوسروں کے جو فیوچر ہیں اس کو پریڈکٹ کرنے کی بجائے جو ہے وہ اگر فیکس پر بات کریں گے تو فیکس پر بات ہو جائے گی اور اگر وہ سیاسی بات کریں گے بھی فیکسی طرح کا سیاسی جواب جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا اور یہ آج کی نہیں ہے افضل خان صاحب کی ایک لمبی اسوسییشن ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو آپ ان کو یہ سمجھیں کہ وہ پی ٹی آئی کے نمائندے یہاں تشریف رکھتے ہیں اب یہ واقعی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر آپ جو دوسروں پر الزام لگاتے تھے کہ وہ منی لانڈرنگ ملازموں کے جو ہے اکاؤنٹس کے ثروہ کرتے ہیں اگر آپ کے چار ملازم جو آپ کے سیکیٹریٹ میں کام کرتے تھے ان چار ملازموں کے نام کے اوپر آپ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسے مگائیں اور وہ پیسے جو ہیں وہ آپ استعمال کریں تو زیادہ بڑی بات نہیں ہے زیادہ بڑی بات یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان کے اپنے نام سے دو اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپریٹ کیے جائیں اس کے اندر پیسے آئیں پھر وہ ویڈرو بھی کرائے جائیں لیکن وہ ڈسکلوز نہ کیے جائیں ان کو چھپایا جائے یہ بھی کوئی خاص زیادہ بڑی بات نہیں ہے اور یہ بھی کوئی خاص زیادہ بڑی بات تو نہیں ہے نا کہ آپ خواہ خواہ شور مچاری ہیں کہ سولہ بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ چھپا ہی لیے جائیں ان کے بات ہی نہ کی جائے اور پھر جو ہے وہ اپنے گیارہ بلکہ تیرہ تیرہ جو اپنے سیاسی جو ان کے لیڈران ہیں جس میں جو ہے وہ الوی صاحب بھی شامل ہیں ایسرد کیسٹر بھی شامل ہیں مودو رشید ہیں وہ پنجاب اس کے کراچی کے سیما زیادہ ہیں اور اور بھی عمران اسماعیل صاحب ہیں یہ سارے جو ہیں ان کے ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ پیسے آئیں لیکن جو ہے وہ ان کو ڈیکلیئر نہ کیا جو ہے ہمیں نہیں پتا یہی کچھ کر رہے تھے تو یہ بھی کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے یہ بھی کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے کہ بوٹن کرکٹ کلاب جو ہے اس کے اوپر کیا کاروائیاں ہو رہی تھی اس بوٹن جو کرکٹ کلاب کے تھو جو وہاں جو ہے کرکٹ کھیل رہے تھے مدرسر نظر وہ بتا چکے ہیں اور عفضل صاحب سے صرف اتنا ہی ریکویسٹ کیجئے گا کہ وہ جو دو ٹیمیں کھیل رہی تھی نا جس پہ انہوں نے بہت پیسے ریز کیے تھے جو ہے وہ صرف ان دو ٹیموں میں جن کا دو نام پاکستان کے شہروں پہ ہیں ایک جو ہے فیصلہ باد ایک پشاور اس کے آگے کیا کیا نام ہیں جو گالیاں ہیں ذرا وہ صرف بول کے بتا دیں یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے اور یہ بھی زیادہ بڑی بات نہیں ہے کہ عرف نکوی جو ہے جو مشہورے زمانہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جس کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں اس کی تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی بات ہے جو پیسہ کو عمران خان کو بھیج دے کرن ایک منت جو وہ پیسہ عمران خان کو بھیج دے وہ پویتر ہوتا ہے باقی پہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہ بھی کوئی خاص زیادہ بڑی بات نہیں ہے اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ چیارٹی کے نام پر شوکت خانم کے نام پر پیسے ہی کٹھے کریں اس کو آپ بھیج دیں پی ٹی ای کے اپنے اکاؤنس کے اندر اور پی ٹی ای اس کو سیاست کے لیے استعمال کریں تو یہ ساری کچھ زیادہ بڑی باتیں نہیں ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ لوگ غلط شور مچا رہے ہیں اور آپ کو بقول افضل خان صاحب کے زیادہ شور نہیں مچانا چاہیے یہ اس سے آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے گا لیکن پاکستان کا فیوچر بہت برائی ہے جس نے زکاة اور خرات جس کی چوری ہوتی ہے جس کو جو ہے جس ایک شخص کو مسیحہ سمجھ کر جن وقتی والدہ کے نام پر جو ہے وہ ایک ہسپتال بنایا اور وہ ہسپتال کے نام کے اوپر منی لانڈرنگ کر رہے تھے تو یہ پاکستان کا فیوچر بڑا برائی ہوگا ان تمام چیزوں سے آپ کے سوال پوچھنے سے خراب ہو جائے جلی that's great that's great Uzma آپ نے کہا کہ بالکل آنے چاہیے باقی جمعاتوں کے جس میں آپ بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کے بھی پیشتے ہم نے آنے چاہیے